آپ کو ایک بہترین طریقے سے محنت کر کے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی پڑے گی جس سے آپ پاکستان کو اوپر لے جا سکے جو عبران خان کمیشن ہے وہ کیا ہے مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست میں کیا تھا مدینہ کی ریاست میں صرف اور صرف انصاف تھا انصاف کیا ہے انصاف میرٹ ہے اور میرٹ وہ چیز ہے کہ جو آپ پورے معاشرے میں جب اس کو اب اپلیمنٹ کر دیں تو آپ کے تمام مسائل حال ہو جاتے ہیں میں ڈوبا ہوا ہے آج ہماری خود مختاری نہیں ہے آج اپنے فیصلے ہم خود نہیں کر سکتے ہمارے نوچوانوں کو ہمارے بچوں کو بچیوں کے ہوا پر سیونٹیز نہیں ہیں تو پھر تو آپ نے اسی لائن میں چلنا ہے جس لائن میں اس ملک کو کتنے سالوں میں ذکیل دیا گیا ہے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو کمیاں محرومیاں دیفیشنسیز مسائل ہمارے باوجدار دیں دیکھیں یا ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے نہ دیکھیں ہماری رسے نہ دیکھیں تو آپ کو ایک بہترین طریقے سے محنت کر کے اپنے اندر وہ صلاحیتیں پیدا کرنی پڑیں گی جس سے آپ پاکستان کو اوپر لے جا سکے جو عبران خان کمیشن ہے وہ کیا ہے مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست میں کیا تھا مدینہ کی ریاست میں صرف اور صرف انصاف تھا انصاف کیا ہے انصاف میرٹ ہے اور میرٹ وہ چیز ہے کہ جو آپ پورے معاشرے میں جب اس کو اب اپلیمنٹ کر دیں تو آپ کے تمام مسائل حال ہو جاتے ہیں کیونکہ میرٹ سسٹم کے اندر کوئی انسان محرومی فیل نہیں کرتا محرومی اصل میں کموں کو نیچے لے کے جاتی ہے جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں محروم ہوں میرے میں ٹیلنٹ ہے میں یہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے آپ پرشنوٹی نہیں مل رہی اور اس کی وجہ یہ کموں کو نیچے لے کے جاتی ہے جب مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں محروم ہوں میرے میں ٹیلنٹ ہے میں یہ کر سکتا ہوں لیکن مجھے آپ پرشنوٹی نہیں مل رہی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس طاقت نہیں ہے سفارش نہیں ہے یا پیسہ نہیں ہے تو اس طرح قوم کے وہ جوان بچے اور بچیاں نیچے جانا شروع ہوتے ہیں آپ کی سوچ آپ کو عظیم انسان مراتی ہے آپ کی سوچ بڑی کیسے ہوگی آپ کی سوچ بڑی تب ہوگی جب آپ گھبرائیں گے نہیں جب آپ میں مقابلہ کرنے کی جورت ہوگی باقی فیلئر جو ہے زندگی میں یہ یاد رکھیں آپ سوڈنٹس ہیں کل ہماری آپ اس قوم کا مستقبل ہیں اپنی فیلئر سے سیکھیں ضروری نہیں یہ کئی پہ آپ کو ناکامی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے بعد ناومید ہوں ہمارے اسلام میں بھی ناومیدی کو حرام قرار دیا گیا ہے گناہ ہے ناومیدی آپ نے ناومید نہیں ہونا آپ نے آگے بڑھنا ہے ہمارا ایمان ہے کہ جو بھی ہوتا ہے اگر ہمارا ایمان کے مطابق ہم اسی راستے پر چلتے رہیں محنت کرتے رہیں تو علیہ تعالیٰ کہ ہر کام میں بہتری ہے آگے جا کے اسی چیز میں علیہ تعالیٰ ہمیں آگے لے کے جاتا ہے لیکن آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے اور آپ نے آگے بڑھتے رہنا ہے رکنا نہیں ہے ایک ناکامی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ رک جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اسے بڑا کام کرنا چاہتا ہے آپ نے اور محنت کرنی ہے اور ایک کامیابی کا مطلب بھی یہ نہیں ہے کہ آپ ریلیکس ہو جائیں اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے بھی کامیابیسان بننا ہے اور زیادہ محنت کرنی ہے تو محنت کا کوئی بھی متبادل نہیں ہے محنت کرنے کا یہ یاد رکھیں آپ دوسری بات اپنے والدین کی بورزت کریں اپنے والدین کی ذریعے کریں کیونکہ جب آپ والدین بنیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی پرویش کرنے میں آپ کی ضروریات پورا کرنے میں وہ کتنی قربانی دے رہے ہیں اس کے علاوہ نماز پڑھا کریں نماز پڑھیں کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے سامنے آپ کو نہیں شکنے دے گا نماز قائم کریں آپ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو وقت آ گیا ہے کہ اپنے سٹوڈنٹس کو ہم پاکستان میں دوبارہ ایک لیڈ رول دیں اور لیڈ رول دینے کی ضروری ہے کہ لیڈرشپ تب بنتی ہے کہ جب آپ کی یونئرز بھال ہو جائیں تو میں یہاں پہ اعلان کرتا ہوں کہ اس صوبے میں انشاءاللہ ہم سٹوڈنٹس کو بھال کر رہے ہیں اور ہم آپ کو بکیلہ طور پر بھال کر کے یونئرز کو آپ کو پورا موقع دیں گے کہ آپ ایمرش کریں اپنی یونئرز کے ذریعے اپنے جو مسائل ہیں اپنا جو حق ہے وہ لینے کے لیے سرکاری طور پر آپ کو اختیار دے رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ہم جو ہے اس صوبے میں سٹوڈنٹ یونئرز کو بھال کر رہے ہیں میں آخر میں ایک کہوں گا ہماری وہ کمیاں جو ہم نے دیکھی کہ اس سے پہلے ہمارے ساتھ آ رہی ہیں مطلع شعبوں میں ان کو ہم ٹھیک نہیں کوشش کر رہے ہیں ہمارے وسائل اس وقت محدود ہیں لیکن پھر بھی انشاءاللہ اپنے وسائل کو بڑھا کر انشاءاللہ جتنے بھی اقدامات ہیں وہ ہم کریں گے سکولرشپ آپ کی بڑھائی جا رہی ہے آپ کو انشاءالل نیشنل انٹریشنل گیوستیوں کے اندر سکولرشپ کا سائز ہم بڑھا رہے ہیں تاکہ آپ کو موقع ملے جو ٹاپرز ہیں اور وہاں جا کر اپنا بہتر سے بہتر تعلیم حاصل کریں اور وہ تعلیم حاصل کر کے پھر آپ نے پاکستان کو فائدہ دینا ہے یہ آپ نے زیائے میں رکھنا ہے آپ کا ملک پاکستان ہے پاکستان کا آپ پہ حق ہے پاکستان نے آپ کو پہچان دی ہے پاکستان نے آپ کو نام دیا ہے پاکستان نے آپ کو شہریت دی ہے اگر آپ پاکستان کے اندر اپنا تھوڑا پچیس کروڑ ہماری عبادی ہے اگر ہر انسان اپنا تھوڑا تھوڑا بھی اس ملک کے لیے لگائے تو پچیس کروڑا عبادی سے ملک کہاں سے کہاں جا سکتا ہے لیکن اپنی ذات سے نکلنا پڑے گا خوف کا پوت توڑنا کیوں ضروری ہے کیونکہ ایمان کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ نے صرف اللہ پر یقین ہوگا تو پھر خوف کسی کا نہیں ہے آپ کو دوسرا اس نے کہا کہ میں کا پوت توڑ دو میں کیا ہے یہ میں کا پوت بہت سے تراغ بوت ہے اپنی ذات کے اندر رہنا اپنے لیے سوچنا تو جب آپ میں کا پوت نہیں توڑے گے اپنے اندر رہیں گے تو آپ عظیم قوم نہیں بان سکتے جب آپ ایزا قوم سوچیں گے کسی اور کے لیے سوچیں گے تب ہی آپ عظیم قوم بنیں گے اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کو جو آنر کرے گا وہ ہمیشہ اس چیز میں کرے گا کہ آپ نے اس کی مخلوق کے لیے کیا کیا اپنے لیے کرنے پہ اس نے کوئی ریوارڈ نہیں کرنا آپ کو اس نے آپ کو ریوارڈ کرنا ہے کہ آپ نے مخلوق کے لیے کیا کیا تیسری بات خودمختاری خودمختاری بہت ضروری ہے جب تک ہم خودمختار نہیں ہوں گے اپنے فیصلے خود نہیں کریں گے ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو سکتے ہم نے خودمختار ہونا ہے اپنے فیصلے خود کرنے ہیں اس کے لیے ہماری حقیقی آزادی ضروری ہے حقیقی آزادی کیا ہے ہے کہ جس کی اپنا وہ حق بانتے ہیں جو آئینیں دیا ہے آپ کو تو آپ کو جل میں ڈالا جاتا ہے آپ پر ظلم کیا جاتا ہے آپ پر جیلی افہیارے کی جاتی ہیں آپ پر جبر کیا جاتا ہے تو حقیقی آزادی کی ضرورت اس لی ہے کہ ہم نے ایک ایسا نظام بنانا ہے کہ پاکستان کے آئین کی پاسداری ہو پاکستان کے قانون کی بالا دستی ہو اور کوئی بھی تھا قطور کسی بھی مقام پر اگر بیٹھا ہو تو وہ پاکستان کے آئین کو پاکستان کے قانون کو نہ توڑ سکے اور کسی کے ساتھ بھی زیادتی نہ کر سکے یہ ہے وہ حقیقی آزادی انشاءاللہ ہماری یہ جنگ جاری ہے اور یہ انشاءاللہ جنگ جاری رہے گی اور انشاءاللہ ہم یہ جنگ جیتیں گے کیونکہ یہ جنگ ہماری ذات کی نہیں ہے یہ جنگ ہماری قوم کی ہے ہماری نسلوں کی ہے انشاءاللہ